شریف صاحب آپ صوبت پر دور جائیں میں نے کہا اتفاق ایسا ہے کہ میں پہلے ہی میرا پروگرم آج صوبت پر کا تھا اور یہاں آکے میں نے ہیلیکوپٹر سے بھی جائزہ لیا اور ہر طرف ہم دے چکر لگا تو تباہی تباہی ہے پٹ فیڈر کنال میں سیلٹنگ ہو چکی ہے وہاں پر ڈی سیلٹنگ کا کام شروع ہے سڑکیں اور پکٹنڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور پانی پانی ہے تو یہاں پہ جس کیمپ میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں یہ بلوشتان حکومت اور ایک سی کی جوائنٹ کوپریشن سے یہ لگایا گیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ایف سی کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں بلوشتان ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں میں بچوں اور بچوں کے سکول میں گیا اندازہ کیجئے کہ انتہائی ہونہار قابل انتہائی ہونہار قابل بچے اور بچیاں قوم کی بیٹیاں مگر چونکہ وہ ان دور دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہے اور غریب گھرانوں سے تعلق ہے تو اس وجہ سے وہ اچھی تعلیم سے محروم ہو جائیں جو کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں خوشحال علاقوں شہروں میں ملتی ہے تو یہ نہ تو قائد عظم کا خواب تھا نہ ہی پاکستان بنانے والے ہمارے لاکھوں شہیدوں کے خون کے ساتھ انصاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلاب کی تباکاریوں نے یقیناً ہر پاکستانی کی آنکھیں گھول دی ہیں اور پوری قوم اس وقت یک جان تو کالب ہو کے اس سلاب کی تباکاریوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور بدقسمتی سے اس سلاب میں جہاں پر صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا اس کے بعد بلوچستان کو نقصان پہنچا ہے آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ستر ارب روپے کی ایک خطی رقم کے ساتھ ہم نے پچیس ہزار روپے فی گھرانا جو اس سلاب کی تباکاری سے متاثر ہوا ہے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس وقت تقریباً چوبیس ارب روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں بقیہ حکوم لاکھوں گھرانوں کو انشاءاللہ جلد سے جلد مہیا کی جائیں گی چونکہ انٹرنیٹ کے معاملات کمزور ہیں کئی بجلی کے معاملات وہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے اور میں تمام تر انسانی جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے باوجود میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ میرے ساتھ وفاقی کابینہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں اور قومی اور صوبائی ادارے جن میں نیشنل دیزاستر منیجمنٹ ایجنسی پروینچل دیزاستر منیجمنٹ ایجنسی اور نیشنل این ایچ اے ایف ڈیولیو پروینچل ہائیو ایتھارٹیز اور اس میں انجننگ کور پاکستان فوج کی اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہماری جو کورز ہیں جہاں پر یہ پانی سلاب نے تباہی مچائی سب ملکے پروینچل ایڈنسیشنز چیف منسٹرز چیف سیکرٹریز چونکہ اس سلاب کا جو ایک امپیکٹ وہ اتنا زیادہ ہے پھیلاو اتنا زیادہ ہے کہ رات و رات تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی جا سکتی لیکن انسانی حد تک جو کچھ ممکن ہے انشاءاللہ ہم کریں گے ابھی پٹفیٹر کنال میں جو ڈیسلننگ کا کام ہو رہا ہے وہاں پر میں نے بات کی ہے متعلقہ کمیشن صاحب سے اور دوسرے دوستوں سے ان کو کہا ہے اور وہ انشاءاللہ اور مشینی لگا کر اس کام کو تیز کریں گے یہاں پر پانی ہے شہر میں سوت پر میں پانی جمع ہے اس کو ڈی وارٹرنگ کرنے کے لیے جو مشینیں لگی ہیں وہ کم ہیں میں نے سوائی حکمت کا اور جنرل اختنواز جو ہمارے چیرمن ہیں ان کو گزارش کی ہے کہ مہربانی کر کے اڈیشنل سامان بجوائیں اور پانی جل سل نکرمائیں یہاں پر پینے کا پانی ایک بہت بڑا چیننج ہے سوت پر میں اس کی کئی وجوہات ہیں اس کے لیے یہاں پر جو گیارہ ان کے جو پوائنٹس تھے ان میں نو خراب ہیں اور دو چل رہے ہیں اور آٹھ یا نو بہوزرز کا انظام کرکا ہے جو کہ ناکافی ہے اور پانی کی جو بیماریاں ہیں جو وبا ہے وہ پھیل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو اس کے لیے میں نے چیپ سکٹی صاحب کو گزارش کیے یہ آٹھ یا نو بہوزرز آج انظام کریں اور جنرل اخترنواز صاحب کو میں نے کہا کہ جتنے پیسے خرش ہوتے ہیں پاکستان بھر سے منل ووٹر کے کریٹس اٹھائیں اور ان کو ہیلیکاپٹرز ملا کے یہاں پر ان کو لوگوں کو گھروں میں پچھوائیں تاکہ یہ گھرلہ اور جو خراب پانی ہے اس سے محفوظ ہو جائیں ابھی میں ہستالوں میں میں گیا ہوں یہاں پر جو چل رہے ہیں یہاں پر وہاں پر زیادہ جو پیٹ کی بیماریاں ہیں اور خراب پانی کے وجہ سے اور اس کا خدا نہ خواستہ یہ بابا کی شکل اختیار کر سکتا ہے تو جنرل صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آج کچھ بائی روڈ یہاں پر پانی کا انتظام ہو جائے گھر کل سے ہیلیکاپٹرز رسوٹیز ہوں گی میں نے کہا جو بھی ہمیں خرچ کرنا پڑے اس کے لئے ہم کریں گے اس کے علاوہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امدادی رکوم جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو دیے جا رہے ہیں کرون روپے دیے جا چکے ہیں اب ان علاقوں میں جہاں پر پانی نے تباہی کی ہے ان کے لئے اگست اور ستمبر کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ان سے ماف کر دی گئے ہیں نہیں لیا جائیں گے ماف لفظ مناسب نہیں ہیں وہ ان سے نہیں لیا جائیں گے وہ وہ ان کی جو رقم کا تقاضہ ان سے واپڈا نہیں کرے گا ان کو ان بلوں کو ختم کر دیا گیا ڈیمانڈ نہیں کیے جائیں گے اگست اور ستمبر کے پر انشاءاللہ ہم مزید اس کے پر بیٹھیں گے اور جہاں جہاں مزید اس بارے میں ہمیں مزید امداد دینی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے اس کے علاوہ میں نے فیول چارج ایڈیسمنٹ یا فیول ایڈیسمنٹ چارج جو بھی آپ کہہ لیں اس کے لئے ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ تین سو یونٹ جو استعمال کرتے ہیں ان سے ہم نے پینتیس ارو برپے کا ریلیف دیا اور دو کروڑ دس لاکھ سارفین کو ہم نے فیول ایڈیسمنٹ چارج جو تین سو یونٹ کے زمرے میں آتے ہیں بریکٹ میں اور وہ کوئی پیسٹر فیصدی وہ کنزومرز ہیں ان کو ہم نے یہ اس پینتیس ارو برپے کا ریلیف دیا اور اب ہم ماہ ستمبر میں اس مہینے میں انشاءاللہ ان سے پھر تین سو یونٹ جو استعمال کرتے ہیں یہ سلاب زدہ علاقوں کے علاوہ ہے سلاب زدہ علاقوں کے لئے میں نے بات کر دی کہ اگست اور ستمبر کی وصولی نہیں کی جائے گی بجلی کے بلوں کی پورے پاکستان میں تین سو یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے سارفین جو ہیں ان سے ہم نے پہلے ہی ہم نے پینتیس ارو برپے کی جو وصولی دو کروڑ دس لاکھ سارفین کے لئے چودہ ارو برپے کا جو ریلیف فوری ریلیف دیا جا رہا ہے اور ان سے بھی یہ فیول ایڈسپنل چارج ستمبر کے مہینے کا وصول نہیں کیا جائے گا اور سلاب سے متاثرہ علاقوں میں تین سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے چاہے وہ سارفین ہیں گھروں کے گھریلو یا وہ کمرشل سارفین ہیں مزیراعظم شہباز شریف صحبت پور میں سلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا دس ارو برپے کا فائدہ پہنچے گا اور کمرشل سارفین کو بھی بجلی کے بل جو ساڑھے تین لاکھ سارفین ہیں ان کو بھی ہم نے اس مہینے ہم نے ان سے بل نہیں لیا جائے گا اور جن کی جنہوں نے اگست کے بل ادار نہیں کیے انہیں لیٹ پیمنٹ چارجر سے بھی ہم مستثنہ ان کو قرار دیا گیا ہے یہ وہ پاکستان کی حکومت وفا کی حکومت جو انتہائی محدود وسائل کے ساتھ انتہائی خراب جو معاشی صورتحال جو ہم نے پشلی حکومت سے ہم نے لی اس کے باوجود ہم یہ اعلانات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاست نہیں سیاست کا جو ہمارا اساسہ ہے وہ پاکستان کو معاشی ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے ہم نے پاکستان کے بائیس کور عوام کے نظر کر دیا تاکہ سیاست بعد میں ہوگی ریاست کو ہم نے بچایا آج دکھوی انسانیت کو آج پانی میں گھرے ہوئے کروڑوں پاکستانیوں کو ان کو بچانے کے لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے وفا کی حکومت یہ اپنے مادود وسائل سے یہ میں نے آج اعلانات کیے ہیں اب اگلے جو مرحل آ رہے ہیں جس میں ہم نے اپنا پلوں کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے سڑکات کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے فلائیورز کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنا چاول اور گندم اور کپاس کی جو فصل طبعہ ہو گئی ہیں وہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کا ہم ایک نظام بنائیں گے تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو جو ڈیفول سے بچایا ہم پاکستان کو اس سلاب سے پاکستان کی معیشت کو اور عوام کو دوبنے سے ہم بچائیں گے انشاءاللہ اللہ کی مددت سے ہمت نہیں ہارنی ہمت ہمیں قائم رکھنی ہے اس حوالے سے میں یہاں پر تمام اپنے دوستوں کو چیف ملوزستان ہیں قدوس بدنجو صاحب کو چیف سیکٹری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں شہاباش دیتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے ساتھی اپیل کروں گا کہ آئیں مل کر ہم انشاءاللہ اس وقت اس دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں ضرور وقت آئے گا جب ہم سیاست کریں گے آج سیاست کو دفن کر دیں اور قائد کے پیغام کو ہم جگہ جگہ پہنچا دیں قرآن کریم کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم ہر یتیم بیوہ اور ہر اس گھرانے کو ہم پیار اور محبت اور شفقت دیں جس کا بطور مسلمان بطور پاکستانی بطور سیاست دان ہمارا فرض اولی ہے میں ان الفاظ کے ساتھ یہاں پر ٹینٹس بھی دیا جا رہے ہیں مجھے ابھی بتا گیا ہے کہ آج رات تک انشاءاللہ آج رات تک دو ٹرک پانی کے منل وارٹر کے انشاءاللہ یہاں پر صوبت پر میں پہنچ جائیں گے اور اگلے دو دن میں دس ٹن پانی یہاں پر اللہ نے چاہا تو موجود ہوگا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چیلنج کو قبول کیا ہے چیمن انڈی میں نے اور ہماری وفاقی حکومت نے اور یہاں پر صوبے کی حکومت نے انشاءاللہ مل کر یہ کام کیا جائے گا اور اللہ نے چاہا تو آج دو ٹرک پانی پہنچے گا اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں دس تن پانی یہاں پر پچائے جائے گا چاہے سڑک کے ذریعہ یہ ہلیکوپٹر یہ یہ انشاءاللہ میری زمداری ہے اور میں ان تمام دوستوں کا تمام حکومتوں کا سندھ کی حکومت وہاں کے وزیر اعلیٰ اور وہاں پر جناب بلاول بٹو چیئمن پیپلز پارٹی یہاں پر ہماری حکومت ہے جو حلیف حکومت ہے چیئمن ہمارے حلیف پارٹی بی اے پی باپ بی این پی جے ایو آئی اور تمام جمہوری وطن پارٹی سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں نتائج رب کے ہاتھ میں ہیں پھر وہی اپنا کرم کرتا ہے تو یہ اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات